چین پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے چین جنگ کی تیاری کر چکا ہے لیسی کے قریب اپنے بم برشک بیمانوں سے لے کر ٹانکوں کی کھیپ تینات کر چکا ہے گلوان میں ہنسک جھڑپ کے بعد سے ہی ہم یہی کہتے رہے ہیں کیوں کہتے رہے؟ اس کا ایک اور پرمان سامنے آ چکا ہے نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان جس کا اندیشہ تھا وہی ہوا ہے گلوان میں غداری کی پچھتر دن بعد ماؤں کی سنتانوں نے ایک بار پھر گستاخی کی ہے لگداخ میں ایک بار پھر چین نے اپنی حد لانگی ہے ٹانکوں اور توپوں کے ساتھ چین کی سینہ نے ہماری سیما میں گسپیٹ کرنے کی کوشش کی پھر کیا ہوا؟ اس ایکسکلوزیو رپورٹ میں دیکھیں ایسا ہی ہوا تھا آدھی رات کو جب لگداخ کی سرحد میں پینگوگ لیک کے کنارے ایک بار پھر چینیوں کی دھوٹا اور مکاری کے گواہ بنے آدھی رات کو چینی چانڈالوں کی چوکڑی ساپ کی طرح تین جگہ سے ہماری سرحد میں گھسنے لگی تھی ٹانکوں اور توپوں کا زخیرہ ساتھ لیے تاریخ انتیس تیس اگست کی درمیانی رات جگہ پینگوگ لیک لدھا گلوان سے بھی خطرناک بلوپرنٹ تیار تھا ریڈ آمی کو بیجنگ سے پورا کمانڈ مل چکا تھا لیکن ہمارے شورویر چینیوں کو ان کی عقاد بتانے کے لیے پوری طرح تیار تھے بات ہوئی لیکن چمگادر خورچینی چانڈال باتچیت سے کہا مانتے ہیں اس لیے گلوان کے گردن توڑ پرہار کے بعد اس بار چینیوں کو مار مار کے خدیر دیا گیا آدھی رات کو سرحد پر ہوا کیا تھا پہلے یہ جانئے آدھی رات کو چینی فوجیوں نے چپ چاپ ہماری سرحد میں گھسپیٹ کی کوشش کی جس میں چین کے دو سو سے زیادہ جوان اور ٹانک شامل تھے ہمارے جوانوں کو چینیوں کے منصوبوں کا پتا چل گیا جس کے بعد چینیوں کو واپس خدیر دیا گیا کتنی بار کتنی بار چینی پٹیں گے پھر بھی ہوش میں نہیں آئیں گے لیکن اس بار بھی ماو کے ملک کے جلادوں کو بڑا سبق ملا ہے چینی سمجھ رہے تھے رات ہوگی اندھیرہ ہوگا سازش کامیاب ہو جائے گی ڈراغن کی نسلوں کو کہاں پتا تھا کہ شانگھائے کے سیاروں کے چھل میں چھید ہو چکا ہے گلوان میں گداری سے پیٹ میں کھنجر گھوپنے والے چینیوں کے سر پر آکروش کا بارود برسنے کو تیار ہے ایسا ہی ہوا لیکن سوال برقرار ہے سوال یہ ہے کہ جھڑپ کہاں پر ہوئی یہ پنگونگ لیک ہے سرخ نیلی جھیل سلیٹی پہاڑ سفید رید پوروی لڈاک میں پڑتی ہے قریب چار ہزار تین سو میٹر کی اچائی پر اسی جھیل کے بیچوں بیچ ہماری اور چین کی زرحد یعنی لے سی گزرتی ہے جھیل قریب ایک سو پینتیس کلومیٹر لبی ہے قریب پینتالیس کلومیٹر پشچمی بھاگ ہمارے دیش کے پاس ہے باقی کے نبے کلومیٹر کے علاقے پر چین کا کنٹرول ہے سرخ نیلے آپ کو سینے میں سمیٹی اسی جھیل کے کنارے لال سینہ کی سازشیں پروان چڑھتی ہیں ایل ایسی پر جو اکروش ہے اس کی چنگاری سب سے پہلے یہیں پر بھڑکی تھی پانچ مائی کو چینیوں نے دیرہ جمعیا تھا جنہیں رات بھر سمجھانے کے بعد سبح خدیر دیا گیا پھر گلبان ہوا اور اب پھر پینگون کے کنارے پر چینیوں کو مار پڑی بھارت اور چین کے بیچ مائی کے مہینے سے ایل ایسی پر تناو ہے اس کے بعد جون میں گلوان کی جھڑپ ہو گئی جس میں بھارت کے 20 جوان شہید ہو گئے پھر بات چیت ہوئی جس کے بعد چینی اپنی پاپ کی گٹری اٹھا کر گلوان سے پیچھے ہٹے لیکن ایل ایسی پر ابھی بھی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں سے چینی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے دولت بے گولڈی اور پنگونگ لیک سے پیچھے جانے میں چین آنا کانی کرنے لگا خاص طور سے پنگونگ لیک کے دکشنی کنارے پر چین نے نئے ٹینٹ اور بیرک بنا لیے جھیل کے اتر میں بنجر پہاڑیاں ہیں لوکل بھاشا میں انہیں چھانگ چھنمو کہتے ہیں ان پہاڑیوں کے ابرے ہوئے حصے کو ہی پنگرز کہا جاتا ہے جس جگہ میں چل رہا ہوں یہ فنگر فور کا علاقہ ہے جہاں پر مئی کے مہینے میں چین نے اپنی لوکیشنز میں یہاں پر گسپیٹ کر لی تھی اور اب یہاں پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں کے علاقوں سے پیچھے نہ آ جائے یعنی فنگر فور کے علاقوں کے آس پاس وہ رجز پر بنا ہوا اور اس کے علاوہ 29 تاریخ کو 29 تاریخ کو چین نے جہاں پر گسپیٹ کی وہ اسی کے ساؤتھ کا علاقہ ہے یعنی ساؤتھ کا علاقہ یعنی یہ جو علاقہ ہے ساری فنگرز کا علاقہ یہ نورتھ کا علاقہ پڑتا ہے اور اسی کے پاس اس کے ساؤتھ ایریا کے اندر اس نے ڈیپلائیمنٹ کر دی اور اس کا مقصد تھا کہ چوشول کے علاقوں کے اندر بھی اسی طریقے کی سیچویشن کو پیدا کر دے جو اس نے فنگر فور کے علاقے میں پیدا کی یعنی ان رجز کی اوپر ان فنگر فور کی رجز کی طرح ہی وہاں پر چوشول کی پہاڑیوں پر بھی اپنی پوشٹ بنا لے پرمننٹ پوشٹ بنا لے اور اس کے لیے اس نے 29 تاریخ کو 200 سے زیادہ سینک اپنی ہیوی کیوپمنٹ اپنے اپنے وائیکلز کو وہاں ڈیپلائی کیا اور اس کے بعد اس کی کوشش یہ تھی کہ ان پورے علاقہ کی سیتاستیتی کو بدل دے یعنی سٹیٹس کو بدل دے حالانکہ بھارت کے سولیس نے بھارتیاں انڈینامی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی ہمارے سورویلنس اور انٹیلیجنس لگاتار اس کے بارے میں بتا رہے تھا اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے چین سے پہلے پہنچ کر ان چوٹیوں کے اوپر نہ صرف چین کو روکا بلکہ اپنی موبولائزیشن کو وہاں پر اور زیادہ مضبوط کر لیا لدہ کی فنگر پائی پر چین نے اپنا دیرہ جمع لیا جبکہ پہلے ہماری فوج پنگر ایک تک پٹرولنگ کرتی تھی کیونکہ یہ ہمارا علاقہ ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح پنگونگ کا قریب چالیس کلومیٹر حصہ ہمارا ہے لیکن چین میں چینیوں نے آدھی رات پنگونگ لیک کے کنارے ایک دو نہیں بلکہ تین جگہ پر گھسپیٹ کی کوشش کی جسے تینوں جگہ ناکام کر دیا گیا فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر